اللہ الرحمن الرحیم بردستو اسلام علیکم کوارڈینیٹس کلکولیشن کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم فارمولا کے ساتھ کوارڈینیٹ کلکولیٹ کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر ہمارے پاس پاس پوائنٹ کے کوارڈینیٹ دیئے گئے ہوں اور سیکنڈ پوائنٹ کی دسٹنس اینڈ بیرنگ دیئے گئے ہوں تو ہم سیکنڈ پوائنٹ کے کوارڈینیٹ کس طریقے سے فائنٹ کرتے ہیں میں نے اپنے ہر کوارڈینٹ کے اندر ایک پوائنٹ ڈراگ کیا ہے تاکہ ہم ایزیلی اپنے کام کو سمجھ سکیں تو پی زیرو میرا اوریجن پوائنٹ ہے جس سے میں اپنے چاروں پوائنٹ کلکولیٹ کروں گا میرے فرسٹ پوائنٹ کی ویڈیو سی بی فورٹی فائب ڈگری ہے اور اس کا دسٹنس فائب پوائنٹ سکس فائب سیون ہے فرمولہ کے مطابق میں اس کی کلکولیشن کروں گا فرمولہ دیکھ لیتے ہیں فرمولہ کے مطابق سائن ڈیو سی بی ملٹیپلائیڈ ڈسٹنس جو آنسر آئے گا اس کو ہم اپنی فرسٹ ایسٹنگ میں پلاس کر دیں گے ابھی ہماری ڈیو سی بی فورٹی فائب ہے تو سائن فورٹی فائب ملٹیپلائیڈ ڈسٹنس دسٹنس ہمارا فائنٹ سکس فائب سیون ہے جو آنسر آئے گا اس کو ہم اپنی فسٹ ایسٹنگ میں پلاس کر دیں گے ابھی ہمارا فور میٹر آنسر آ رہا ہے اپنی اس آنسر کو ہم ای ون یعنی فسٹ کوارڈینیٹ کے ایسٹنگ میں پلاس کر دیں گے وان داؤزنڈ میں پلاس کریں گے تو ہماری اس پی ون پوائنٹ کی ایسٹنگ وان داؤزنڈ فور کلکولیٹ ہو جائے گی نیکس اب ہم پی ون کی ناردنگ کلکولیٹ کریں گے فارمولا کے مطابق کاز ڈیویو سی بی ملٹیپلائی دسٹنس کریں گے اب کاز فورٹی فائیو میری ڈیویو سی بی ہے فورٹی فائیو کاز لینے کے ساتھ ملٹیپلائی دسٹنس فائیو پوائنٹ سکس فائیو سیون دسٹنس کریں گے تو ہمارا جو آنسر ہمیں ریسیب ہوگا اس کو ہم اپنی فسٹ ناردنگ میں این ون میں پلاس کر دیں گے تو اب میں ٹو تھوزن پلاس پور میٹر کر رہا ہوں تو میری پی ون کی ناردنگ کلکولیٹ ہوئی ہے جو کہ ٹو تھوزن پور آ رہی ہے نیکسٹ اپ ہم چلتے ہیں سیکنڈ کارڈنٹ کے طرف سیکنڈ کارڈنٹ میں ہم نے جو پوائنٹ را کیا تھا اسے ہم نے پی ٹو کا نام دیا تھا اب ہم اس پوائنٹ کی اسٹنگ ناردنگ کلکولیٹ کریں گے ہماری اس لائن کی و سی بی وان ترٹی فائیو ڈگری ہے فرمولہ کے مطابق ہم سب سے پہلے اسٹنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے سائن و سی بی کریں گے ملٹیپلائی ڈسٹنس سائن ہمارا ترٹی فائیو ملٹیپلائی فائیو پوائنٹ سکس فائیو سیون ہمارا ڈسٹنس ہے جو آنسر فیسیب ہوگا اس کو ہم اپنے پسٹ پوائنٹ کی اسٹنگ میں پلاس کر دیں گے ہمارے پسٹ پوائنٹ کی اسٹنگ وان تھاؤزن ہے تو میں اپنے اس آنسر کو پسٹ پوائنٹ کی اسٹنگ وان تھاؤزن میں پلاس کروں گا تو میرے اس پوائنٹ کی اسٹنگ وان تھاؤزن فور کلکولیٹ ہو جائے گی نیکسٹ اب ہم پی ٹو کی ناردنگ کلکولیٹ کریں گے تو فرمولہ کے مطابق ہم نے ناردنگ کے لئے اب کاز استعمال کرنا ہے کاز وان تھرٹی فائیو ڈگری کریں گے ملٹیپلائی ڈسٹنس پائیو پوائنٹ سکس پائیو سیون ہمارا دسٹنس ہے جو آنسر ریسی ہوگا اس کو ہم اپنے فرسٹ پوائنٹ کی ناردنگ میں پلاس کر دیں گے اپنے فرسٹ پوائنٹ کی ناردنگ ٹو تاؤزن میں اپنے اس آنسر کو پلاس کر رہا ہوں تو میرے پی ٹو کی ناردنگ کلکولیٹ ہوئی ہے وان نائن نائن سکس نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں تھرڈ کوارڈنٹ کی طرف تھرڈ کوارڈنٹ میں ہم نے جو پوائنٹ کرگیٹ کیا تھا اس کو ہم نے پی ٹری کا نام دیا تھا اب ہم پی ٹری کی ایسٹنگ ناردنگ کلکولیٹ کریں گے ہماری اس لائن کی و سی بی 225 ڈگری ہے تو فرمولہ استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایسٹنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے سائن و سی بی سائن ابھی و سی بی ہماری 225 ڈگری ہے ملٹی پلائی ڈسٹنس ڈسٹنس ہمارا 5.657 ہے جو آنسر ریسیب ہوگا اس کو ہم اپنی فرسٹ پوائنٹ کی ایسٹنگ میں پلس کر دیں گے اب میں اپنے اس آنسر کو فرسٹ پوائنٹ کی ایسٹنگ 1000 میں پلس کروں گا تو میرے پی ٹری پوائنٹ کی ایسٹنگ 996 کلکولیٹ ہوگی نیکسٹ اب ہم پی ٹری پوائنٹ کی ناردنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے فرمولہ استعمال کریں گے ناردنگ کے لئے کاز استعمال کیا جاتا ہے کاز ڈبلی اے سی بی 225 ڈگری میری اس لائن کی ڈبلی اے سی بی ہے ملٹی پلائی ڈسٹنس 5.657 میری اس لائن کا ڈسٹنس ہے تو جو آنسر ریسیب ہوا ہے میں اپنے اس آنسر کو فرسٹ پوائنٹ کی ناردنگ میں پلس کر دوں گا میرے فرسٹ پوائنٹ کی ناردنگ 2000 ہے تو میں 2000 میں اپنے اس آنسر کو پلس کروں گا تو میرے پی 3 پوائنٹ کی ناردنگ 19976 کلکولیٹ ہوئی ہے نیکسٹ آف ہم چلتے ہیں فورت کوارڈنٹ کی طرف فورت کوارڈنٹ میں ہم نے جو پوائنٹ کریٹ کیا تھا اسے ہم پی 4 کا نام دیا تھا ابھی ہم اس کی اسٹنگ ناردنگ کلکولیٹ کریں گے اسٹنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے سائن کا فرمولہ سائن 315 ہماری و سی بی ہے ملٹی پلائی ڈسٹنس دسٹنس ہمارا 5.657 ہے جو آنسر ریسیو ہوگا اس کو ہم اپنے پرس پوائنٹ کی اسٹنگ میں پلس کر دیں گے تو ابھی میرے پرس پوائنٹ کی اسٹنگ 1000 ہے 1000 میں اپنے اس آنسر کو پلس کروں گا تو میرے پی 4 پوائنٹ کی اسٹنگ کلکولیٹ ہوگی جو کہ 996 آ رہی ہے نیکسٹ آف ہم ناردنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے فرمولہ استعمال کر گئے ہیں ناردنگ کے لئے کاز استعمال کیا جاتا ہے کاز و سی بی و سی بی ہماری 315 ڈگری ہے ملٹیپلائی ڈسٹنس ڈسٹنس ہمارا 5.657 ہے جو آنسر ریسیو ہوگا اسٹنگ کے ساتھ ہم اپنی پسٹ پوائنٹ کی ناردنگ میں اپنے اس آنسر کو پلس کریں گے تو ہمارے اس پوائنٹ کی ناردنگ کلکولیٹ ہو جائے گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل لائک ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی یا نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ